ناظرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے بہت اہم ترین خبروں پر تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ایک گلوکار لیڈیس گلوکار کو کرونا وائرس کے آنے کے بعد اس وقت سیاسی سیدہ پر بہت زیادہ خنگامہ کھڑا ہو گیا ہے میں اس کی ساری تفصیلات آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں جسٹرچ رنجن گوگوئی کے سلسلے میں مختلف قسم خبریں آ رہی تھی جب سے ان کو راجہ سباہ میمبر بنائے جانے کے بعد اب وہ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ عدلی آزاد نہیں نصف درجن لوگوں کا گینگ ججوں کو دیتا ہے تاوان انہوں نے خود ایکسپ کیا ہے لیکن اس پر بھی سوالہ دوٹتے ہیں میں بھی وہ ساری تفصیلات آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا پبلک ٹرانسپورٹ سرویس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے پنجب میں کرونا وائرس کے چلتے پنجاب میں اور سیاحت انڈیشٹری میں اس وقت تین آشارے آٹھ کروڑ لوگوں کی ملازمت پر خطرہ من لہ رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اس لئے کہ سیاحت پوری طرح سے بند ہے ہندوستان میں اس وقت پھر پانچویں موت کی خبر آ رہی ہے لکنوں میں چار نئے کیسس درج ہوئے ہیں کل تعداد دو سو سے زائد بڑھ گئی اس وقت کرونا وائرس کی ہندوستان اس کے علاوہ ترکی کے ہم لوگ آج بات کریں گے اور ایران کی بات کریں گے کہ کس طرح خود کو کرونا وائرس سے بچانے کے لئے شراب پیا اور شراب پینے کی وجہ سے لگ بک ایک سو اسے افراد حلاق ناظرین تمام چیزوں پر تفصیلات سے بحث کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں کل رات میں نیوز اور رات مارڈنگ پرائم ٹائم ہم آپ کے سامنے اپنے کچھ مختصر سفر کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پائے ہم اس کے لئے آپ لوگوں سے معافی کے خاص کار ہیں اس کے علاوہ جو بارہا آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے ون ملین سبسکرائب برس کے دور میں شامل ہو جائیں نئے افراد کو سیدھی بات سے جوڑیں اس کے علاوہ آپ لوگوں سے درخواستی بھی ہے کہ جو آپ لوگوں سے بارہا پیل کی جا رہی ہے یہاں پر مضبوط بنانے کی ادارے کو ہر اعتبار سے اس پر بھی غور کریں اور ہمارے نئے چینلز کے جو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں آپ تک بہن سکیں بے قیف ناظرین جو اس وقت آج کی سب سے ہنگامہ خیز خبر ہے اور وہ ہے اس سنگر کی جس کا نام ہے کنیکا کا پور یہ کورنا وائرس کی ٹیسٹ میں پوزیٹیو پائی گئی ہے یہ مشہور سنگر ہے گلوکار ہے گانے گانے والی ہے ملک بھر میں کورنا وائرس نے نمٹنے کے لئے عام لوگوں سے لے کر سیلیبریٹس تک ہر کوئی گھر میں رہنے کیا پیل کر رہا ہے لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ بہت ہنگامہ خیز ہے اس لئے کہ کنیکا کا پور یئرپورٹ سے جب آ رہی تھی تو اس نے سکریننگ نہیں کر آیا بلکہ خود ٹائلٹ میں چلی گئی اور ٹائلٹ میں جانے کے بعد وہاں سے کسی بھی طرح سے وہاں کے لوگوں سے یہ ایک دوسرے سے کچھ من جو بھی ہے اندرونی سطح پر یہ نکل کر کے آ گئی اور اس کے بعد یہ ایک پارٹی میں اس نے شرکت کی جس میں تقریباً تین سو لوگ شامل ہوئے تھے ہائی پروفائل پارٹی میں شامل ہوئی تھی اور یہ لندن کو مارچ سے لندن سے مارچ کو پندرہ مارچ کو لکنہ لوٹ آئی تھی پھر اس کے بعد ایک پارٹی میں جس میں تین سو افراد شریک تھے اور ہائی پروفائل پارٹی تھی سیاسی لوگ بیجیٹ پی کے اکثر نمائندے اور لیردان اس میں شریک تھے اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس میں جو لوگ شریک تھے انہوں نے بھی کئی لوگوں سے بلکہ راجعہ سبہ ممبر سے پارلیمنٹ کی جتنے ممبروں کو آج صدر کوئند جو ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کی جو پارٹی تھی آج کی ناشٹے کی پارٹی میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی اس طرح سے جو ہے دشین سنگھ کی وجہ سے اس وقت الگ الگ قسم کی جو ہے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کیا اب ان تمام لوگوں کو جانچ کرنی ہوگی دوسری طرف وسندرہ راجعہ جو سابق راجستان کی سی ایم ہے اور ان کے بیٹے نے خود کو جو ہے اس وقت اپنی ایک آئیسولیشن کمرے میں آئیسولیشن میں بند کر دیا اس لئے کہ ان کی پارٹی میں شریک تھی اور انہی کی جانب سے دعوت دی گئی تھی تو ناظرین اب خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر کنیکہ کا پور جن افراد سے اس لئے ہائی پروفائل ہونے کی وجہ سے ظاہر سے بات ہے اور بی جی پی لیڈران سے اس کا زیادہ ربط ہونے کی وجہ سے بی جی پی لیڈران کی زیادہ اس کے پارٹی میں شریک ہونے اور اس کے ساتھ رابطے میں ہونے کی باتیں سامنے آنے کے بعد ایک ہنگامہ سا مچا ہوا ہے اور یہ صاف طور پر کوشش کی جارہی ہے کہ راجے سبا اور ممبر پارلیمنٹ جو بھی اس کے پارٹی میں شریک تھے وہ تین سو افراد ان تین سو افراد کی بھی جانچ کی جائے اور اس کے بعد جو ان تین سو افراد سے جن لوگوں نے ملاقات کی ہے ان کی بھی جانچ کی جائے تو ایسے حالات میں بہت سارے بی جی پی ممبران پارلیمنٹ اور دیگر ممبران پارلیمنٹ میں آ جائیں گے کیونکہ جو ہے یہ ایک بہت خطرناک مسئلہ اس وقت کنیکہ کا پور کا ایک پارٹی میں شامل ہونا اور اس کا مختلف ہائی پروفائل آدمی اور سیاسی لیڈران سے شریک ہونے کے وجہ سے اس وقت جو ہے ایک ہنگامہ سا مچا ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سب لوگ اپنے جانچ کروائیں گے کیونکہ کنیکہ کا پور کو جو کورونا ویرس کا پوزیٹو اس وقت ریزلٹ سامنے آیا ہے ناظرین آئیے میں آپ کو پھر آگے کی خبر کی جانب لے جاتا ہوں یہ تو خبر ہوئی جو آپ صبح سے آج جو ہنگامہ مچائی ہوئے کنیکہ پور کی کورونا ویرس پوزیٹو آنے کے بعد تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے ہر آدمی کو دوسروں کو تکلیف نہ دینے کے لیے چاہے سیاسی لیڈر ہو یا کوئی بھی ہائی پروفائل ہو یا کوئی بھی بڑا بزنسمن ہو جو کوئی بھی اس کو ٹیشٹ کرانا ہی ہوگا بسورت دیگر جو ہے یہ پورے جو سیاسی جو گلیارے ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو ملاقاتیں ہوتے ہیں لوگوں کی وہ تمام لوگوں کو لے ڈوبے گا بھائی کے اب ناظرین آئیے رنجن گگوئی کے بات کرتے ہیں راجعہ سوا رکن بننے کے بعد ہندوستان کے سابق چیف جسٹس رنجن گگوئی عدلیہ کے اندر موجود بدونوانی کے تعلق سے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ نسط درجن لوگوں کا ایک گینگ ہے جو ججوں کو تعوان دیتا ہے نسط درجن لوگوں کی ایک ایسی لابی یعنی گروپ ہے جس کا جب تک گلہ نہیں گھوٹا جائے گا عدلیہ کی آزادی ممکن نہیں ہے سابق چیف جسٹس رنجن گگوئی نے حالہ کی نسط درجن لوگوں کی گروپ کا اثر عدلیہ پر تو ظاہر کر دیا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نسط درجن لوگ کون ہیں ہنڈی نیوز پورٹل جن سطہ پر شائع قبر کی مطابق رنجن گگوئی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب ہے کہ ایسی لابی کی گریفت کو ختم کیا جائے جب تک اس لابی کو توڑا نہیں جائے گا عدلیہ آزاد نہیں ہو سکتی وہ مزید کہتے ہیں کہ اگر کوئی کیس ان کے من مطابق نہیں چلتا ہے تو پھر پھروتی تعوان دے کر یعنی کہ اغوا کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں بلیک میلنگ کا لفظ بھی اس کو کر سکتے ہیں کیس کو رکوا دیتے ہیں وہ ججوں کو ہر ممکن طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہندوستان کی سابق چیف جسٹس رنجن گگوئی کا بیان ان لوگوں کی بات کو مضبوطی عطا کرتا ہے جو اکثر عدلیہ میں بدونوانی کی بات کرتے ہیں اور عدالتوں کے فرسلوں کو سیاست سے متاثر بھی بتاتے رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خود سابق چیف جسٹس رنجن گگوئی بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں اس لئے کہ ان پر لگاتار صاف طور پر عوام ہی نہیں بلکہ پوری سوشل میڈیا میں ایک ہنگامہ سا بچا ہوا ہے جب سے ان کو جو ہے ممبر راجعہ سبا کا ممبر بنایا گیا ہے مثلا رافیل اور عیدیہ معاملے پر سنایا گئے فیصلے کو بھی پرشان بھوشن جیسے ایک معروف وکیل نے کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی اس نے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رنجن گگوئی بھی کبھی اس لابی کی زد میں آئے اس لابی کی زد میں آنے کی وجہ سے ہی دباؤ میں اس طرح کے فیصلے دیے گئے چاہے رافیل ڈیل کے سلسلے میں ہو یا پھر بابری مجد کے سلسلے میں رنجن گگوئی پر الزامات لگے ہم نے پرائم ٹیم میں آپ کے سامنے ساتھ تفصیلات بھی رکھیں دو دن پہلے حالانکہ رنجن گگوئی اس بات کو سیرے سے خارج کر دیا کہ رافیل اور یدیہ معاملے پر فیصلہ انہوں نے کسی دباؤ میں سنایا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ان کا کہنا ہے کہ رافیل اور یدیہ پر فیصلہ اتفاق رائے سے سنایا گیا فیصلہ تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں کس طرح کی سازش اور کس طرح کی سیاست رچی گئی تھی اور اگر ان فیصلوں پر الزام لگائے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان دو فیصلوں میں شامل سبھی ججوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ جو انگلیاں تو اٹھیں گی اس لئے کہ خود انہی کا ماننا ہے کہ وہاں پر ایک ایسی لوہ بھی کام کر رہی ہے جو تعوان دے کر کے یا رشوت دے کر کے یا پھر بلیک میلنگ کر کے فیصلوں کو بدلوا دیتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ان ججوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ان کو بھی بلیک میل کیا اور فلاں فلاں رنجن گوگوی نے اس طرح کی الزامات کو بھی سیرے سے مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ رافیل اور عدیہ معاملے پر فیصلہ حکومت کے حق میں سنایا جانی کی وجہ سے ان نے راجعہ سبا کی رکنیت ملی جیسا کہ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ راجعہ سبا میں نامزدگی کسی طرح کا حساس یا تحفہ نہیں ہے اس طرح کی بات کر کے مجھے بدنام کیا گیا کیونکہ میں نے اس لعبی کلالکارہ ہے جو عدلیہ کے آزادی کے لئے خطرہ ہے اب کون خطرہ تھا کیا خطرہ تھا وہ ساری چیزیں ہم لوگ کے سامنے سامنے آ گئی ہے ظاہر سے بات ہے کہ لوگ اپنی دفاع میں کچھ بھی بول لیتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا رنجن گوگوی کے اس بیان پر عوام یقین کر پائیں گے یہ اصل میں سوال ہے ناظرین آئیے میں اب آپ کو لیے چلتا ہوں پنجاب اور کرنا وائرس کے سلسلے میں کچھ تفصیلات فراہم کرتا ہوں پنجاب نے پبلک ٹرانسپورٹ سرویس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کرنا وائرس سے متاثر ایک شخص کی موت اس وقت پنجاب میں ہو چکی ہے پنجاب کی زلہ نوہاں شہر کے ایک ہاسپیٹل میں جان گوانے والے بہتر سالہ شخص کو کرنا وائرس کی جارت میں متاثر پائے گئے اس کے علاوہ کرنا وائرس کے خطرے کے مدنظر پنجاب حکومت نے جمعہ 20 مارچ کے آدھی راہ سے پبلک ٹرانسپورٹ خدمات معطل کرنے کا جمعیرات کو اعلان کیا تھا مرکزی وزاعت صحت نے ملک میں کورنا وائرس سے چوتھی موت ہونی کی تزدیک کر دی ہے یعنی کہ آج سے یہاں پر ٹرانسپورٹ جو ہے مکمل تو یاد رہے کہ ہاشٹل کی سینر افسر نے جمعیرات کو بتایا کہ یہ شخص دو ہفتے پہلے اٹلی ہوتے ہوئے جرمنی سے لوٹا تھا اور سینے میں بہت تیز درد اٹنے کے بعد ہسپٹل میں بھڑتی ہوا تھا پوشٹ گریجویٹ انشٹیوٹ آف میڈیکل ایڈوکیشن ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر جگت رام نے بتایا کہ متوفہ زیابتی سے یعنی کہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے بھی متاسیتا اور جانچ کے لئے بھیجے گئے اس کے نمونوں میں کورنا وائرس انفیکشن کی تزدیک ہوئی ہے بودھ کو بنگا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں اس کی موت ہو گئی اس کے بعد سے پنجاب میں اس وقت سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے ناظرین کورنا وائرس کی وجہ سے تو آپ کو معلوم ہے پرعالم لپیٹ میں ہے ایسے میں سیاحت ہر ایک جو ہے اس کے ساتھ بڑی مشکلات میں آ رہی ہیں سیاحت کے سلسلے میں ایک ریپورٹ آئی ہے جس سے تین آشارہ آٹھ کروڑ لوگوں کی ملازمت پر خطرہ پڑ سکتا ہے جی ہاں کورنا وائرس کی وجہ سے بازاروں کے بند ہونے اور لاکڈاؤن جسی حالت کے سبب لوگ گھروں میں ہی رہنا پسند کر رہے ہیں اس وجہ سے ٹوریزم انڈریشٹری یعنی سیاحت کی سنات پر زبردست منفی اثر پڑ رہا ہے اس بہرانی دور میں ایک اندازے کی مطابق ستر فیصد یعنی تری پوائنٹ یئٹ کروڑ لوگوں کی ملازمت خطرے میں آ گئی ہے اس مشکل حالت کو دیکھتے ہوئے فیڈریشن آف اسوسییشنز ان انڈین ٹوریزم اینڈ ہسپٹیلیٹی نے پی ایم نرند مودی کو خط لی کر حالات کو سمالنے کے لیے مداخلت کی اپیل کی ہے پی ایم مودی کو لکھے گئے خط میں فیڈریشن نے کہا ہے کہ پانچ کھرب روپے کی سنات کو نقصان سے بچانے کے لیے کوشش کیے جانے کی ضرورت ہے تو ناظرین یہ ایک بیماری نے کس طرح بوال مچا رکھا ہے پورے عالم میں اس بات کا اندازہ ہم کو یہاں سے پتا چلتا ہے اب یہ ایک ایک شعبے سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں ناظرین ہندوستان میں پانچویں موت ہو چکے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے لکنوں میں چار نئے قصص سامنے آئے ہیں کل تعداد اس وقت دو سو متاثر ان کرونا ویرس سے بتائی جا رہی ہے جہاں ملک میں کرونا ویرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تازہ تری اطلاعات کی مطابق کرونا ویرس کی وجہ سے ملک میں پانچویں موت واقع ہو گئی میڈیا ریپورٹ کی مطابق کرونا ویرس کی وجہ سے ملک میں پانچویں موت راجستان میں ہوئی ہے متاثرہ شخص اٹلی کا رہائشی تھا جسے سوائی مان سنگھ اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا وہیں کرونا ویرس سے متاثرہ افراد کے تعداد دو سو سے زیادہ ہوئی ایک پنجاب میں جو میں نے ابھی سنایا اور اس کے بعد جو ہے اب راجستان سے یہ خبر آئی ہے جو تازہ آئی ہے اس کے بعد جو آموات کے تعداد پانچ ہو گئی تو ناظرین اس بات سے صاف طرح آزے ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے ہندوستان کو کورنا ویرس دھیرے دھیرے اپنے الگ الگ ریاستوں میں لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین ترکی چلتے ہیں ترکی سے صدر رجب طریب اردوگان نے یہ صاف طرح پر کہا ہے کہ ماہ دسمبر میں چین میں ظہور پذیر ہونے والی کوویٹ نائنٹین کے وبا کے ترکی کے لئے خطرات کو قلیل مدت کے اندر دور کرنے کے لئے حکومت ترکی تمام تر امکانات کو بروئے کار لارہی ہے صدر ترکی نے دال حکومت انقرہ میں کورنا ویرس کے خلاف جد و جہد رابطہ اجلاس کے بعد کہا کہ اگر ہم اعلان کردہ تمام تر تدابیر پر ملجل کر حساسیت عمل در آمد کرتے ہیں تو پھر ہم گھروں میں قیام کرنے کی مجبوری کو تین ہفتوں تک محدود رکھ سکتے ہیں میری قوم کے ہر فض سے میری گزارش ہے کہ کورنا ویرس کا خطرہ ٹلنے تک ممکنہ حد تک اپنے اپنے گھروں میں قیام کریں ویرس کے ترکی میں کافی دیر بعد اور محدود شکل میں سرائیت کرنے پر زور دینے والے صدر دگان نے واضح کیا کہ حالات کو موجودہ دگر پر جارے رکھنے کے لئے ہم نے تمام تر اخدامات اٹھا لیے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تین ہفتے کے اندر اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے یہ جو ہے وہاں پہ دعویٰ کیا جائے صدر دگان ترکی میں اس لئے کہ دیرے دیرے وہاں پر بھی اس وقت جو ہے امواد کا یہ ایک یا کئی دنوں میں ایک ایک موت کی یا متاثر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں تو ناظرین میں بات کرتا ہوں اس وقت ایران کی ایران میں جس اندازم اس وقت امواد ہو رہی ہیں ہر دس منٹ میں ایک ایک موت واقع ہو رہی ایران میں کرونا ویرس کی وجہ سے اور ہر گھنٹے میں نئے مریض سامنے آ رہے ہیں کرونا ویرس پچاس نئے مریض کا جو ہے باقاعدہ کرونا ویرس سے متاثر ہونے کی تصدیق آ رہی ہے تو ناظرین آپ اس انداز سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اٹلی میں کس طرح کی صورتحال ہے اس لئے کہ چینہ میں اس وقت امواد کی تعداد میں لگاتار جو ہے جو ہے گھٹتی ہوئی نظر آ رہی یعنی کسی طرح کی نئے کیسس وہاں پہ سامنے نہیں آ رہے جو کیسس آلڈی ہیں ملیکہ بہت خوبی طور پر علاج کیا جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ کرونا ویرس اس وقت چینہ میں جو ہے پوری طرح سے حفاظتی انتظامات کی وجہ سے پھیلنے سے رو گیا ہے لیکن اٹلی میں لگاتار امواد کی خبریں آ رہی ہیں اور ایران میں آپ نے سنا کہ ہر دس منٹ پر ایک شخص کی موت کی خبر آ رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ملکوں میں کیا حالات ہیں ایسے میں یہ خبر آج ایران سے بہت ہی افسوس نہ کی آئی ہے کہ ایران میں یہ خبر پھیلا دی گئی تھی کہ کرونا ویرس سے بچاو کے لئے شراب پیئے تو بہتر ہوگا تو ایسے میں کچھ لوگوں نے شراب پی تو کم سے کم ایسی شراب پینے کی وجہ سے یہ ایک سو اسی افراد حلاق ہو چکے ہیں اور وہ شراب ایسی تھی جس کو جو ہے غلط اطلاع پر شراب پی گئے اور بڑے پیمانے پر پھیلے کرونا ویرس سے محفوظ ہونے کی کوشش کی گئی لیکن جو ہے وہاں پر ایک سو اسی اموات شراب پینے کی وجہ سے بھی اور اس کی تعداد بھی اضافہ بھی ہو سکتا ہے یہ سرکاری نیوز ایجنسی جو ایران کی ہے ارنا وہ جو ہے اس بات کو خبول کی ہے جہاں ایران میں کرونا ویرس نے بچاو کے لئے شراب پینے سے حلاق ہونے والے افراد کی تعداد ایک سو اسی تک جا پہنچے غیر قانونی شراب پیئے تھے یہ لوگ اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے چھتیس حلاقت ایران کی جنوبی مشرقی صبح قزیستان میں ہوئی جو تین روز قبل تک زیستان میں کرونا ویرس کے بائلے سونے والے براہ راز اٹارہ حلاقتوں سے دوگنا زیادہ ہے یعنی کہ کرونا ویرس سے لوگوں کے اموات کم ہو رہی ہیں اور شراب پینے کی وجہ سے زیادہ حلاقت ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس غیر قانونی شراب پینے کی وجہ سے ایک سو اسی حلاقت ہے اور وہ بھی کرونا سے بچنے کے لئے یہ کس طرح کی افوائیں پھیلائی گی اور کئی سے لوگ ہیں کہ شراب پینے سے بھی کبھی کوئی بیماری ٹل سکتی ہے یا ہماری یمان کی کمزور ہونے کی اور پھر دین سے دوری اور اس طرح کی دوری سے علامت ہیں اب محسوس کر سکتے ہیں کہ کس کس طرح سے یہ خبریں نکل کر کے آتی ہیں جس پر جتنا بھی افسوسناک کیا جائے بلکہ یہ سنانے میں جو ہے ایک عجیب قسم کی قیفیت ہوتی ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے ایک سو اسی افراد کی موت ایران میں ہوتی ہے بھائی کے بھائی ناظرین مجھے ہاں پر اجازت دیں اب اس قسم میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی شام کی ویڈیو نیوز میں وہاں بھی احمد ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ